حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی آدمی بولتا ہے تو آپ کے ملک میں قانون موجود نہیں ہے آپ چاہیے عدالت میں قانون کا دروازہ نہیں ہے آپ کا ایسے ملتے ہیں تو آپ اس نظام میں بدلنے کے لیے جد و جوت کیجئے بغیر تشدد کے کہ بھئی ہمیں ایسی عدلیہ چاہیے بھئی ہمیں ایسی پارلیمنٹ چاہیے ایسی اسمبلی چاہیے یہ نہیں تو صدارتی قانون صدارتی طریقہ کار چاہیے جو ہماری بات سنیں اور ہماری شکایات کا ازالہ کریں حدود نافذ کرنے کے لیے کیا کسی حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے کس نے اختیار دے دیا ہے کہ حد نافذ کریں گورنر پنجاب کا جب قتل ہوا تھا تو ہمارے ان شہروں میں پنڈی اور اسلام آباد میں اشتہار لگائے گئے میرے متعلق اسے قتل کر دو ہم نے کہا حضرت قصور کیا ہے کہ لگے گا اس لیے کہ وہ گستاخ اور ایسا اور ایسا ہم نے کہا صرف اصولی بات طے کریں کہ حد نافذ کرنے کا اختیار حکومت کا ہے یا فرد وائد کا بس یہ طے کریں اگلے دن مٹھائیوں کے تھال پھول لمبی لمبی پگڑیاں اور سیاہ داڑیاں اور سفید داڑیاں اور ہمارے قریب یہ دس پندرہ کلومیٹر پہ پہنچ گئے اور جا کر قادری صاحب کے گھر میں ساری مٹھائی اور بہت اچھا کیا ہے یہ عوام کو سکھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ یہ کرو اب کیوں نہیں بولتے میاں چننوں میں چننوں میں جو کچھ ہوا بولیں نا آگے آئیں وہ جو سیالکورٹ میں اس ہندو کو مارا ہے اب بولو نا کہو یہ سچ ہے سب اور ہم صحیح جانتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ نفاق کیا ہے ہم صاف کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے پرتشدت زندگی ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کا حق دے کچھ کرنا ہے تو ہم اس نظام کو اکھیڑیں نظام کو تبدیل کریں ہم کوشش کریں کہ میں نیز ایم پی ایز جنہیں ووڈ دین ہیں اور یہ ہوگا اسی وقت جب ہم بھی تو پڑھے لکھے ہوں اگر ہماری قوم پڑھے لکھی ہوتی تو آپ دل پہ ہاتھ رکھے اللہ سے درکے بس اللہ کا خوف چاہیے تو شیخ رشید سات مرتبہ وزیر بنتے اور اس ہم بھی نہیں پہنچتے اگر خدا کا خوف ہوتا اور اپنی نسلوں کا احساس ہوتا تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو بحث چڑھی ہویا ہے مراد سعید صاحب کی کیا ایسی تو آپ اس پر کیا عرض کریں امید ہے سمجھ گئے اس لیے نہیں چاہیے یہ زندگی قانون کی بابندی چاہیے ہمیں اپنا ملک عزیز ہے ہم چاہتے ہیں محبت کے ساتھ سمجھیں اس کی خدمت کریں ہماری اندہ نسلوں نے آکے یہاں پہ رہنا ہے زندگی کے مواقع انہیں مہیا کریں ان کے لیے ریسرچ ریبارٹریز مقرر کریں بنائیں ہم کیوں نہ ایک اچھی زندگی کی دعوت دیں کسی اقت ان ٹھیک نہیں ہے یہ جو تشدد کی بنیاد پر دین کہنا خدا اس دین سے ہمیں تمہیں حفوظ رکھیں